آج کی اس وڈیو میں بات کرنے والے ہیں بالوں کی سمسیہوں کو لے کر پاچند تندر کی سمسیہوں کو لے کر ساتھی ساتھ ساری کمزوری کو لے کر جو شرف ہے جس کا نام ہے بھرنگ راج آسو یا دوستو بھرنگ راج آسو ایک ایسا شرف ہے جو کام کرتا ہے پرانی خاصی میں ساتھی ساتھ ساری کمزوری میں بالوں کا ایسا میں سفید ہونا یا بالوں کا جھڑنا روسی ہونا ڈینڈر جیسے روگوں میں تو اس سیوڈیو میں ڈیٹیل بات کرنے والے ہیں بھرنگ راج آسو کے بارے میں دیکھیں بھرنگ راج آسو جو ہے یہ بیدنات کا میرے پاس میں ہے باقی دوسری کمپنی ابھی اس کو تیار کرتی ہے تو کافی فیمس صرف ہے دوسری کمپنی کو ابھی ملے گا آپ کو میرے پاس فیلال بیدنات کا ہے میں اس کا پرائز باتا دیتا ہوں آپ کو یہ جو صرف آپ دیکھ رہے ہیں کم زیادہ ہو سکتا ہے تو سب سے پہلے بات کریں گے بھرنگ راج آسو کے کمپوزیشن کے بارے میں تو یہ کہ اس کے اندر جو جڑی بوٹیا ہوتی ہیں تو اس میں ایک تو بھرنگ راج سب سے مین ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اس کے اندر حریت کی ہوتی ہے اور لونگ ہوتی ہے پیپلی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ اس کے اندر جو ہے اور بھی کئی طریقی جڑی بوٹیا جیسے ناک کے سر وغیرہ کا استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے اندر جو ہے دارچینی کا استعمال کیا جاتا ہے دارچینی بھی اس کے اندر جو ہے استعمال کی جاتی ہے اور لونگ وغیرہ اور گوڑ کے مسرنٹ سے پرانا گوڑ جو ہوتا ہے تو اس سے اسے تیار کیا جاتا ہے شاری کمزوری ہے تو اس میں اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے شاری کمزوری میں بھی یہ لاب کرتا ہے اور یکرت کے جو وکار ہوتے ہیں لیور کی جو سمسیاں ہوتی ہیں اس میں بھی اچھا کام کرتا ہے پورانی خاصی میں بھی اس کو دیا جاتا ہے لیکن کافی زیادہ جو اس کا استعمال کیا جاتا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ ہوتا ہے بالوں کی سمسیاں ہوگئے اس میں جو اس کے اندر ناغرم ہوتا ہوتا ہے جو بالوں کے روم کو پوشن دیتا ہے اور مجبوطی دینے کا کام کرتا ہے اور اس کے علاوہ یہ پراکرتی چمک برقرار رکھنے میں بالوں کی مدد کرتا ہے جن لوگوں میں روسی کی سمسیاں ہوتی ہے یا بالوں کے جھڑنے اور جو شرکی جو توجہ ہوتی اس میں خجلی ہوتی ہے اس طرح ہی کنڈیشن میں اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے تو بھرنگ راجہ سو میں موجود جو پوشٹک جو گن ہوتے ہیں وہ سواستے کے لئے بہت اچھے ہوتے ہیں اس میں پائے جانے والے ویبین جڑی بوٹیوں میں کئی پرکار کی ویٹامینز کھنیج اور انٹی اکشیڈنٹ کی ایک بھرپور ماترہ ہوتی جو کی ویٹی کو سواست اور فٹ رکھنے میں اور سارک سکتی بڑھانے میں مدد کرتا ہے یہ ایسے گنوں سے بھرپور ہوتا ہے جیسے بالوں کے جھڑنے کو روکتا ہے بالوں کے ویکاس کو بڑھاوا دیتا ہے اور بالوں کو کالا رکھنے میں یہاں یہ اس کا مین کام ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے بالوں کو کالا رکھنے میں یہ لوگوں میں ایسے میں بال سفید ہونا سمیہ سے پہلے بال سفید ہونے کی سمسیہ ہے اور یہ اس طرح کنڈیشن میں یہ استعمال ہوتا ہے اس کے اندر لونگ دارچینی تیج پات جیسی جو چیزیں ہیں وہ فہپڑوں کی بیماری جیسے خاصی کرونک فلمینری ڈیزیج کرونک برونکائیٹیز جیسی کنڈیشن یا سردی اور فلو کو ٹھیک کرنے میں مددگار ہوتا ہے یہ بھرنگ راجہ سو جو ہے پچن تندر کے کاریوں کو بھی صدارنے مدد کرتا ہے اس کا جو اپیوگ ہوتا ہے جیسے پیٹ میں درد ہونا متلی ہونا کب جونا یا دل کی دھڑکن بڑھنا الٹی ہونا پیٹ فوننا پچن جیس سمسیہوں کے علاج کے لیے بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے اس کا نیمیت جو لوگ اپیوگ کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ سمیہ سے پہلے ان کے بال سفید ہو رہے ہیں تو اس کو ہونے سے روکتا ہے اور پون بالوں کی لمبائی کو بڑھا دیتا ہے اور بالوں کو پوشن دینے کا کام کرتا ہے سوابی کی روشن ایک طرح سے نیند لانے میں بھی اور سردرد کو دور کرنے میں بھی یہ کافی زیادہ ساہک ہوتا ہے اور یہ پچن تندر کے کاریوں میں بہت اچھا کام کرتا ہے پچن تندر کے جسے پوٹ پیٹ فول جاتا ہے پچن جیسی کنڈیشن رہتی ہے تو اس طرح ہی کنڈیشن میں بھی اس کا یوج کیا جاتا ہے کل ملا کر بہت ہی جبردست اور ایفیکٹیو دوائی ہے ڈوز کی بات کر لیتے ہیں دیکھیں ڈوز کی اگر بات کرتا ہوں تو تین سے چھین چمچ پندرہ سے تیس امیل تک اس کو دن میں دو بار یا ایک بار لیا جا سکتا ہے یا اپنے ڈوکٹرے کسی ویدہ کیم کی صلح سے آپ استعمال کر سکتے ہیں اس دوران آپ نے کچھ چیزوں کا پرہیج بھی کرنا ہوتا ہے جیسے کھٹائی گڑ تیل گرم مسالہ اور باسی بھوجن یہ سب چیزیں آپ نے اس کے دوران نہیں کرنی ہوتی ہے یہ استعمال نہیں کرنی ہوتی ہے تو یہ بھرنگ راج آسف جو ہے بہت ہی ایفیکٹیو دوائی ہے اگر آپ کو سمیں سے پہلے بال جڑنے کی سمسیہ یا سمیں سے پہلے بال سپید ہونے کی سمسیہ وہ جدہ بال جڑ رہے ہیں روسی اورے اس طرح ہی کنڈیشن میں جرور استعمال کیجئے لگتار استعمال کیجئے دو سے تین مہینہ بہت اچھ ریجلٹ آپ کو اس کے دیکھنے کو مل جاتے ہیں